لاولی ویورز کشمش اتنا ضرور دست ڈرائی فروٹ ہے اگر آپ کو اس کی افادیت کا علم ہوتا تو آپ اسے بھی اتنا بنانے میں دیر نہ لگاتے کشمش میں موجود پوٹاشیم اور مگنیشیم میدے کی تضابیت میں کمی لاتا ہے میدے میں تضابیت بڑھ جانے سے جلدی امراض جورن کے امراض بالوں کا گرنا امراض قلب اور کینسر کا خطہ بڑھ جاتا ہے کشمش میں موجود ازا مزر اثرہ سے تحفظ دیتے ہیں امر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں کی کمزوری موتیا اور بینائی کی کمی سے تحفظ ملتا ہے اس پھر میں موجود بیٹا کیروٹین وارٹمن اے آنکھوں کے بینائی کو تیز کرتے ہیں اور کمزور ہونے سے بچاتے ہیں جن بچوں کی یا مین وومنز کی آئی سائٹوی کو تو وہ اسے کھایا کرے تاکہ ان کا آئی سائٹ سیٹ ہو سکے اور ہاں جو مین وومن تھوڑے سے کام کے بعد جلد ہرک جاتے ہیں ان کے پٹھوں میں درد رہتا ہو وہ کشمش کو کھایا کریں انہیں کسی بھی طاقت والی میڈیسن لینے کا زورت نہیں پڑے گا یہی وجہ ہے کہ بارڈی بیلڈرز اور ایتلیٹس کشمش کا استعمال عام کرتے ہیں جن افراد کو نین نہ آنے کا مسئلہ لہا کو وہ بھی کشمش کو کھایا کریں تاکہ نین کا مسئلہ حل ہو جائے ہائر بلڈ پیشہ کو کم کرتا ہے اور سانسا شریعانوں کی تنگی اور اکرن کو بھی کم کرتا جاتا ہے کشمش کا کھانا اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط کرتا جاتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہونے سے بچ جاتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں ویورس کئی لوگوں کی ہڈیاں ایٹ ون سے ٹور جاتی ہیں تو وہ کشمش کو کھایا کریں کیونکہ ہڈیاں کشمش سے بہت مضبوط ہو جاتی ہیں اور ہاں اس میں موجود پوٹاشیم سے گردوں میں پتری کا خطرہ ٹل جاتا ہے کیونکہ کشمش میں بہت زیادہ وافر مقدار میں مگنیشیم پوٹاشیم موجود ہوتا ہے کشمش خون بناتی ہے اور چیربی کو بلڈ میں سے میلٹ کرتی جاتی ہے اس میں موجود ٹوارٹک ایسے چیربی کو برن کرتا جاتا ہے کبز کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کشمش کھانے سے سینے میں موجود حقافتوں کو دور کرتی ہے کشمش کو کھانے کا طریقہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشمش کو رات بھر پانے میں بھگو کر رکھو اور خالے پیٹی آنے کے نہار موہو پانے پی لو تو آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کشمش کھانے پر اسرار کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے لئے اس کا کھانا کتنا ہی اہم ہے کشمش چھوٹے دانوں والے انگور اور شنڈا کھانی انگور سے بنائی جاتی ہیں مگر زہرہ مزیدہ فارمین شنڈا کھانی انگور ہی کی کشمش ہے یہ ذرا مہنگی ہوتی ہے جی